اشیاء صاحب اپنے ذاتی مفادات کے خاطر ملکی عزت کو دعو پر لگانا دنیا کی بہترین افواج میں اس فوج کا شمار ہوتا ہے اس پر الزام لگانا ملکی سلامتی کو دعو پر لگانا اور پھر بار بار لگانا ایک بار نہیں ایسے شخص کو دوبارہ اس موازد عہدے کے قابل سمجھا جائے ظاہر ہے اس عہدے کے قابل تو وہ اب نہیں رہے ایک دفعہ معذول ہو گئے تو دوبارہ جج تو نہیں بن سکتے جس طرح علی زفر صاحب کہہ رہے ہیں وہ وکیل کے طور پر پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن این ممکن ہے اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں تو شاید کسی وقت اپنا لیسنس بھی کینسل کرا بیٹھیں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی وہ اسلامباد ہائی کورڈ کا جج بن گیا وہ سینئر جج تھے وہ چیف جسٹس بھی کسی وقت بن سکتے تھے لیکن اس غیر متوازن میں غیر متوازن رویہ کہوں گا کہ کبھی وہ اب اسلامباد دھرنے کو لے لیجئے کہ حکومت نے کوشش کی فوج نے کوشش کی اس دھرنے کو بخیر و خوبی ختم کرانے کے لیے اس وقت انہوں نے نوٹس لے لیا اور اس کو آسین اقبال صاحب کو بلالیا کہ جی آپ کیوں ختم کرا رہے ہیں یعنی آپ ملک میں فساد چاہتے غیر متوازن رویہ تھا اسی طرح آپ کے خلاف جیوڈیشل کاروائی ہو رہی ہے جیوڈیشل کمیشن میں آپ ہائی کوڈ بار میں جاتے ہیں راول بن لی بار میں اور جا کے ایک تقریر کھڑکا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا ہے کیونکہ 21 جولائی کو انہوں نے بیان دیا نہ تو اس کا فائدہ نوازشی صاحب کو پہنچا کہ الیکشن کے نتائج کو وہ تبدیل کر سکتے نہ وہ کلا برادری نے ان کا ساتھ دیا نہ کسی اور تب کہنے بلکہ جو لوگ ان کے بعض فیصلوں کی وجہ سے خوش تھے اور ان کا ان کا ایک ہیرو سمجھتے تھے انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ فیصلے بھی شاید مستقبل بینی کے تحت تھے کہ جی میں ہیرو بن کے جب میرے خلاف کوئی کاروائی ہوگی تو میں کہوں گا جی ان فیصلوں کی وجہ سے ہو اگر وہ ان فیصلوں کو بنیاد بناتے اپنی برطرفی کی تو شاید ان کو کوئی ہمدردی مل جاتی لیکن جب آپ نے عدلیہ کو فوج کو متعون کرنا شروع کر دیا تو وہ ہمدردیاں بھی اب ختم کر بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے یہ رویہ مناسب نہیں ہے کسی بھی ذمہ دار شہری کو خاص طور پر جج رہا ہو یعنی آپ یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو جج بنایا ایک ایسے غیر متوازن ذہن کے شخص کو ان کی ثابت رائے اور ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کس بنیاد پر ان کو جج بنایا گیا تھا کہ اب اگر ذاتی معاملے میں وہ اس قدر غیر متوازن ہے تو باقی فیصلوں میں وہ کیا کرتے ہوں گے تو میرا خیال ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں